مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے اور ملک کے حالات کیسے ہیں یہ آپ بہتر بھی واقف ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دشمن کے کیا منصوبے ہیں کیا ارادے ہیں حالی عرصے میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے خلاف ایک منظم سازش کے ذریعے نئے نئے منصوبوں کے ذریعے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کے بڑھتے ہوئے عزائم کو ان کے بڑھتے ہوئے خدموں کو اگر ہم روک سکتے ہیں تو ہم انفرادی حیثیت سے نہیں روک سکتے ہیں ان کے بڑھتے ہوئے خدموں کو ایک مرکز سیاسی پر آ کر اجتماعی جد جہت وہ جمہوری جد جہت اور جماعتی جد جہت کے ذریعے ہی ہم ان کو روک سکتے ہیں اور جمہوریت میں اپنے نمائنوں کی کامیابی بہت مائنے رکھتی ہے اگر میں یہاں پھیر کر چیخ ہوں اور چلاؤں تو میری آواز ان چار گلیوں میں دم توڑ دے گی اور ختم ہو جائے گی لیکن اگر میں ایوان اسمبلی ایوان پارلیمنٹ وہ بلدیاں میں کھڑے رہ کر پکاروں تو میری اس آواز میں میں ساری ریاست سارے ملک میں ایک بیدارگی کی کیسیت کو پیدا کر سکتا ہوں ایک ونولا پیدا کر سکتا ہوں ایک سوچ و فکر پیدا ہو سکتی ہے یہی فرق ہے اگر ہمارے نمائندے ایوانوں میں نہیں رہیں گے تو ہم پھر وہ خانون جو جس کی مخالفت ہم کرنا چاہتے ہیں یا وہ خانون جس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح خانون نہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خانون غلط ہے تو ہم اس غلط خانون یا اس خانون کو جو صحیح نہیں ہے اس کو ہم بازاروں میں چوراہوں پر احتجاج کر کر اگر روک نہیں سکتے بلکہ ہم ان خانون کو جو غلط ہم سمجھتے ہیں جو صحیح نہیں ہم سمجھتے ہیں وہ خانون کو اگر ہم ایوان میں رہیں گے تو ایوان میں اس خانون کو بننے سے ہم روک سکتے ہیں اس بات کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ حالات ایسے ہیں کہ جذباتی نعروں سے جذباتی تخاریر سے ہم دشمن کے خدموں کو روک نہیں سکتے بلکہ ہم کو ایک دورندیشی کے ساتھ سبر و استخامت کے ساتھ ایک منصوبے کے ساتھ ایک سوچ کے ساتھ ایک فکر کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہوگا اگر ہم جذبات میں نکلیں گے تو پھر ہمارا حال بھی ایک سوڑا باطل کی طرح ہوگا کہ سوڑا باطل کو ہلا کے کھولو تو بشول کے اڑتا ہے پھر دو سیکنڈ میں پھر نیچی آ جاتا ہے دب جاتا ہے اس میں دم و خم نہیں رہتا منجلس اعتحاد المسلمین سوڑا باطل کی سیاست نہیں کرتی منجلس اعتحاد المسلمین دورندیشی اور مدبرانہ خیادت کا نام منجلس اعتحاد المسلمین ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم آدھی رات ہو کبھی بھی اپنے لوگ اگر آواز دیتے ہیں تو بلا ججت بلا خوف ہم آپ کے درمیان میں آ کر آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خالی عرصے میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کورونا وائرس اور کوویٹ کی وجہ سے لوگ پریشان تھے گھروں میں محدود ہو گئے گھروں میں بند تھے شہر بند ہو گئے رہا تھا کاروار بند تھے سنتیں بند ہو گئی دکانے بند ہو گئی سب کچھ لیکن منلس اعتحاد المسلمین کا کام بند نہیں ہوا ہم گھروں میں نہیں رہے ہم کورونا کی بھی پرواہ کیے وغیر دن و رات محنت کرتے رہے اور ہر وہ بھوکا جو کاروار کے بند ہونے سے یا تنخواہ نہیں ملنے کی ودا سے جس کے گھر میں چولا نہیں جل رہا تھا ہم نے اپنے جانب سے جو بھی ممکن تاون ہو سکتا ہم نے ان کا تاون کیا یا آپ نے بھی دیکھا دنیا نے بھی دیکھا کہ یہ بلہ بڑے میں ایم این کالنی میں جہاں پہ فاطمہ اوے سی کے جی ٹو پی جی کا کیمپس ہے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے لاکھوں اناچ کے پیکٹس دیئے ایک لاکھ اناچ کے راشن کے پیکٹس ہم نے تقسیم کیے تو ایک لاکھ پکے ہوئے کھانا ہم نے تقسیم کیا دینی درزگاہوں کو ہم نے اناچ بھیجا ایک ایک مہینے کا درگاہوں خانخاہوں کو ہم نے بھیجا تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم نے کام کیا کووڈ کے ٹیم پر کورونا وائرس کے وقت بھی تو ہاری عرصے میں جب طوفان آیا تو اس طوفان میں بھی ہم نے کام کیا بہرحال ملیس اتحار و مسلمین طوفانوں کا رخ بدلنا جانتی ہے اور طوفانوں کے رخ کو نہ صرف بدلتی ہے بلکہ ڈک کر طوفان کے سامنے کھڑے ہو کر مخابلہ کرتی ہے اور جب طوفان آتا ہے اور جب طوفان آتا ہے تو بڑے بڑے چھٹان بڑے بڑے درد گر جاتے ہیں بڑے بڑے امارتیں گر جاتی ہیں لیکن طوفان ایک چیز کو نہیں گراتا ایک چیز کو نہیں بہا کر لے جاتا اور وہ کیا ہے وہ ہریالی کا ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جو طوفان آنے کے بعد بھی کھڑا رہتا ہے پانی چانے کے بعد بھی لہراتا ہوا بکھائی دیتا ہے ہم چھوٹے ہیں ہماری جماعت چھوٹی ہے لیکن ہم اس ہریالی کے پودے کی طرح ہے جو طوفان آنے کے بعد بھی کھڑا رہتا ہے لیکن برن امارتوں کی طرح ہم گرتے نہیں حالات کا ہم مخابلہ کر رہے ہیں حالات بہت ہی نازک ہے خدا رہا میری اس بات کو سمجھو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھو آنے والی مثل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ہم خواب غفلت میں تھے آج یقین کے ساتھ کہتا ہو کہ اس نشست منلس اتحاد المسلمین کی کامیابی یقین ہے انشاءاللہ لیکن صرف کامیابی کے لیے میں آپ کے درمیان میں نہیں آیا ہوں ایک غیر معلومی کامیابی کی درخواست کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ ہم ہم اپنی غیر معلومی کامیابی کے ذریعے ان فرقہ پرستوں کو مطور جواب دے اور بتا دے کہ تمہارے خدموں کو ہم روک دیں گے تمہارے خدموں کو ہم پھر دیں گے مول دیں گے یہ شہر ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا یہ ہم کو بتانا ہے اگر آج ہم منتصر ہوں گے اپنی طاقت کو باٹیں گے تو اس سے نقصان ہمارا ہی ہوگا خدا رائعی زباد کو سمجھئے مللس اتحاد المسلمین اور سالہ ریملت ایڈیوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ضرور کام کریں گے اللہ نے چاہا تو آئندہ سال تعلیمی سال سے ہم کیدی و پی جی کا جو کیمپس ہے بلہ گڑے میں وہاں پہ سکول کالیج جونئر کالیج ڈگری کالیج اور ومن وکیجنل ٹریننگ کا سینٹر ہم خائم کریں گے اس کے ساتھے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دو تین برس لے یہ محمد نگر یہ بڑی روڈ جو چوڑی روڈ ہے یہ اطراف کی علاقے میں بھی میرا ارادہ ہے کہ ایک زمین لے کر وہاں پر بھی ایک سکول بناو غریب بچوں کے لیے کیونکہ کیونکہ اس بستی میں غروت ہے غریبی ہے آج جتنے سکولز میں نے چل رہے ہیں ان میں پندرہ ہزار بچوں کو مفتعلیم کا انتظام ہے مفتعلیم پندرہ ہزار بچوں کو کوئی معمولی کام نہیں ہے مہانہ تیس لاکھ روپیہ صرف تنہاں میں جاتا ہے آج پندرہ ہزار بچے جو کبھی سکول کو جانے کا سوچ نہیں سکتے تھے کبھی علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہو سکتے تھے آج ہم وہ اندھیرے گھروں میں جہاں پہ جہالت کے اندھیرے تھے ان اندھیرے گھروں میں ہم ایک علم کی شما کی روشنی کو جو جلا رہے ہیں اس روشنی سے ہم اس جہالت کا ہاتمہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی کام ہوگا اور میں سمجھنا ہو کہ اگر ہم اپنے زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے زندگیوں میں تبدیلی صرف علم کے ذریعے لاسکتے ہیں تعلیم کے ذریعے لاسکتے ہیں حلم اور کتاب کے ذریعے لاسکتے ہیں اور ان معصوم بچے جو یہاں کھڑے ہیں بڑی ان کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو پڑھنے کے لیے سکول نہیں ہے میرا ارادہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہر تین چار ورس میں ایک آج سکول اور بناتا رہوں گا تاکہ غریب بچوں کے تعلیم بار انتظام ہو دنیا میں لوگ آتے ہیں کماتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن کوئی جاتے وقت اپنی دولت اپنے ساتھ نہ لے کر گیا ہے نہ میں لے کر جاؤں گا اللہ جو بھی نوازے گا وہ اس قوم کے حوالے کر کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا آپ کی دعائیں تھیں آپ کا تعاون تھا بزرگوں کی رہنوائی تھی نوجوانوں کا کھانے سے کھانا ملا کر میرا ساتھ دینا تھا میری ماں و دہنوں کی دعائیں تھی کہ میں آج کچھ بن سکا اور دنیا آج اس اکبر ویسی کو جاننے لگی پہچاننے لگی تو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کے اتحاد کی وجہ سے آپ کی رہنوائی کی وجہ سے آپ کی محنت کی وجہ سے تو میں کیا میری حیثیت کیا میری بسات کیا کہ میں کچھ کر سکھوں جو کچھ کر رہا ہو یہ سب آپ کی وجہ سے کر رہا ہو بے شک یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں انشاءاللہ آگے بھی بہت سے کام ہونا باقی ہے وہ کام بھی ہم ضرور کروائیں گے یہاں پہ پانی کا مسئلہ تھا دوسرے کئی مسائل تھے حل ہوئے ہیں ابھی بھی بہت سے مسئلہ آہستہ آہستہ ہر مسئلے کا حل ہوگا جماعت سے وابستہ رہیے جماعت آپ کی ہے منیلس آپ کی ہے ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں ہمارے 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 ہ